اسلام علیکم دوستو خوش آمدید ہے آپ کو ڈی جے نیوز انفو چینل میں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی سب خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستو میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اٹلی اور یورپ بر کی اہم ترین خبریں لے کر حاضر ہوتا ہوں تو دوستو اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کی خدمت میں اٹلی کی طرف سے اور انگلینڈ اور سکوٹ لینڈ کی طرف سے اہم ترین خبریں لے کر حاضر ہوا ہوں تو دوستو اٹلی نے ایک دفعہ پھر سے بڑا فیصلہ کر دیا اب کیا ہوگا جوز پہ کونتے بھی میدان میں اتر آئے اس کے علاوہ انگلینڈ وزیراعظم کا بڑا اعلان سکوٹ لینڈ سے آگی بڑی خبر یورپی یونین نے خبردار کر دیا دوستو ان تمام خبروں کو جاننے کے لیے برائے مربانی آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی ہو سکے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اور بھی بھائیوں تک مفید معلومات پہنچ سکے تو چلیے دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو اپنی پہلی خبر کو شامل کریں گے کہ اٹلی نے ملک میں لاغو کرونا لاکڈاؤن میں مزید ایک ماہ کی توسیق کر دی ہے اطالوی وزیر سہد روبورٹو سپرنزا کے مطابق کرونا کے پھلاو کے حوالے سے زیادہ خطرات کے شکار علاقوں یعنی ریڈ زون میں تمام سکول بھی بند رہیں گے تاہم کام اور ایمرجنسی صورت تحال کے لیے باہر نکلنے کی اجازت رہے گی سپرنزا کے مطابق ملک میں کرونا کا تبدیل شدہ وائرس جو پہلی مرتبہ برطانیہ میں ملا تھا اٹلی میں بھی تیزی سے پھیل رہا ہے ملک میں سامنے آنے والے تمام نئے انفیکشنز کے نصف کا سبب یہی وائرس بنا ہے جس کی وجہ سے اٹلی نے ایک بار پھر سے لاکڈاؤن میں توسیق کر دی ہے اس کے ساتھ ہی دوستو اگلی خبر کو شامل کریں جو کہ تارکین وطن مخالف اتحاد کے لیے نیا چیلنج جوز پہ کونتے بھی میدان میں آ گئے اٹلی میں حال ہی میں سکباش ہونے والے وزیر آزم جوز پہ کونتے نے سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا ہے کونتے جو پیشے کے لحاظ سے پروفیسر ہیں اور ٹیکنو کریٹ کے طور پر وزیر آزم بنے تھے اس سے قبل وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کرتے آئے تھے تو دوستو تفصیلات کے مطابق سابق اتالوی وزیر آزم جوز پہ کونتے نے عالمی سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے جوز پہ کونتے چند ہفتے قبل ہونے والے سروے میں سب سے مقبول اتالوی رہنما کے طور پر سامنے آئے تھے اور چھپن فیصد اتالوی عوام نے ان کی حمایت کی تھی جوز پہ کونتے نے پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت فائف سٹار مومنٹ میں بلواسطہ شمولیت اختیار کر لی ہے اور فائف سٹار میں اس طلاحات اور اسے مجود بوران سے نکالنے کا بیڑا بھی اٹھا لیا ہے واضح رہے کہ فائف سٹار وزیر آزم ماریو دراغی کی حکومت میں شامل ہونے کے فیصلے کے بعد سے مشکلات کا شکار ہے اور اس کے کئی ارکان منحرف ہو چکے ہیں جبکہ اس کی مقبولیت بھی دو برس قبل کے بتیس فیصد کے مقابلے میں اب پندرہ فیصد آ چکی ہے دوستو فائف سٹار مومنٹ کے بانی بیپی گریلوں نے روم میں جوزپے کونتے سے ملاقات میں انہیں پارٹی کے لیے کردار ادا کرنے پر قاہل کیا فائف سٹار مومنٹ کے بانی کا کہنا ہے کہ جوزپے کونتے پارٹی کی مکمل ری اسٹریچنگ کریں گے اور کرپشن اور ادم مساوات کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی اس سے پہلے مصطفی وزیر آزم جوزپے کونتے کے پی ڈی کے ساتھ روابط اطلاعات بھی سامنے آئی تھی پی ڈی بھی سابق وزیر آزم کی بڑی حامی رہی ہے دوسری جانب برطانوی خبر اجنسی کے مطابق مبسرین توقع کر رہے ہیں کہ جوزپے کونتے فائف سٹار اور پی ڈی کا اتحاد مضبوط بنائیں گے اور سابق وزیر داخلہ متیو سلوینی کی قیادت میں قائم دائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے جو اس وقت رائے آما کے جائزوں میں آگے جا رہا ہے خیال رہے کہ جوزپے کونتے نے آئے روز کی سیاسی کیچہ تانی سے تانگ آ کر اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا تھا انہوں نے ویوہ پارٹی کا یورپی فنڈ آرکان پارلیمان کے ذریعے خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں مانا تھا اور اپنی حکومت کی قربانی دے دی تھی لیکن وہ اس موقف پر قائم رہے تھے کہ دو سو ارب یورو کے فنڈز ماہرین کے ذریعے خرچ کریں گے تو دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی دوسری خبر کو شامل کریں گے تو دوستو کرونا کیس کم ہونے پر ابھی برطانوی حکام اتمنان کی کچھ سانس لینے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے لیے ایک اور مسیبت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی دوسری طرف برطانیہ ویکسین میں پورے یورپ سے بازی لے گیا جو برطانیہ میں رہنے والوں کے لیے اچھی خبر بھی ہے تو دوستو تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقہ اور برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا کی نئی قسم سے کئی ہفتوں سے نپرت امیزاد برطانوی طبی حکام نے گزشتہ کچھ دنوں میں کیسز میں کمی پر ابھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ ملک میں کرونا کی ایک اور قسم سامنے آ گئی برطانوی طبی حکام نے کرونا وائرس کی وجہ سے نئی قسم کو شناکت کیا ہے وہ اس سے قبل برازیلین شہر میں مانوس میں تشکیز کی گئی تھی کرونا کی برازیلین قسم بھی بڑی تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وبا میں مبتلا ہو چکے افراد کو بھی یہ دوبارہ لپیٹ میں لے لیتی ہے برطانوی حکام کے مطابق ابتدائی طور پر اس نئے وائرس کے چھے مریض سامنے آئے ہیں تاہم انہیں خدشہ ہے کہ مزید متاثرین بھی ہو سکتے ہیں ایسے میں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو وبا کی شکایت ہو تو وہ فوری ٹیسٹ کے لیے رابطہ کرے جرمن خبر رسان ادارے کے مطابق سائنس دانوں کا خیال ہے کہ کرونا وائرس کی برازیلین قسم زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اور ممکنہ طور پر ان افراد کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے جو پہلے وائرس کا شکار ہو چکے ہوں دوسری جانب برطانوی وزیر آزم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں دو کروڑ لوگوں کو ویکسین کی پہلی خوراک لگا دی گئی ہے اور جولائی کے اختتام تک تمام بالک عبادی کو کم از کم ویکسین کی ایک خوراک ضرور لگا دی جائے گی یوں یورپ کے اندر برطانیہ سب سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دینے والا ملک بن گیا ہے واضح رہے کہ ویکسین کی ہر فرد کو دو خوراکیں لگیں گی تاہم برطانوی حکومت زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہلی خوراک لگانے کے لیے فی الحال ایک ہی خوراک فراہم کر رہی ہے جو انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہے دوستو خیال رہے کہ یورپ میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر برطانیہ ہوا ہے جہاں اب تک اکتالیس لاکھ نوے ہزار سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں جبکہ ایک لاکھ تئیس ہزار سے ملک وائرس سے جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی اگلی خبر کو شامل کریں گے جو کہ سکوٹ لینڈ سے بڑی خبر آئی ہے دوستو گزشتہ آٹھ ماہ میں ہونے والے بائیس سروے میں مسلسل آگے رہنے کے بعد سکوٹ لینڈ میں پہلی بار ازادی کی حمایت میں کمی آئی ہے جو کہ سکوٹش نیشنل پارٹی کے لیے بڑا دچکہ ہے دوستو تازہ ترین سروے کے مطابق اس وقت ازادی کے حامی اور مخالف دونوں برابر یعنی پچاس پچاس فیصد پر ہیں واضح رہے کہ اکتوبر میں برطانیہ سے ازادی چاہنے والے سکوٹش عوام کی تداد بیالیس کے مقابلے میں اٹھاون فیصد تھی سروے میں مزید بتایا گیا ہے کہ انتالیس فیصد عوام سمجھتی ہے کہ سابق فس منسٹر کے خلاف جنسی حراسگی کے الزامات کو سکوٹش حکومت نے غلط طریقے سے ہینڈل کیا ہے اور اب اپنی ہی غلطیوں کی پردہ پوشی کر رہی ہے پچاس فیصد نے کہا کہ اگر فس منسٹر نکولا سرٹیجن جو اس ہفتے سکوٹش پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہو رہی ہیں اگر ان پر منسٹر کورڈ کی خلاف ورزی ثابت ہو جاتی ہے تو ان کو استیفہ دے دینا چاہیے دوستو نئے سروے میں اس بات کو واضح نشاندہی کی گئی ہے کہ فس منسٹر نکولا سرٹیجن اور سابق فس منسٹر کے درمیان ہونے والی سیاسی کشیدگی نے ازادی کی حمایت کو سخت نقصان پہنچایا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی اگلی اور آخری خبر کو شامل کریں گے جو کہ یورپی یونین کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے تو دوستو یورپی یونین خارجہ اموار کے سربراہ جوزپ بوریل نے الزام آیت کیا ہے کہ روس چائنہ اور ایران غلط معلومات کے ذریعے یورپین نظام میں مداخلت کر رہے ہیں انہوں نے یہ الزام آج یورپین پارلیمنٹ کی جانب سے یورپین یونین کے جمہوری عمل میں ڈس آنفرنمائشن سمیت بیرونی مداخلت کی تحقیقات کے لیے قائم کردہ خصوصی کمیٹی میں خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ یہ تینوں ممالک یورپین جمہوریت پر حملہ کر رہے ہیں ہماری جمہوریت اور اس کے اداروں کے بارے میں وسیع پیمانے پر غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہے اسی طرح انہوں نے یہ بھی الزام آئیت کیا کہ روس اور جائنہ کوویڈ نائنٹین وبا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے لیے تیاری کی جانے والی ویکسین کے خلاف بھی پروپاگنڈا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے یہ ممالک ہماری تشویش کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں انہوں نے اندیا دیا ہے کہ یورپین یونین کے نظام کے تحفظ کے لیے نئے اور جدید آلات استعمال میں لائیں گے یاد رہے کہ کرونا ویکسین لگوانے یا نہ لگوانے کے حوالے سے یورپین شہریوں کی رائے مختلف حوالوں سے انتہائی تقسیم ہے تو دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں اٹلی اور یورپ بر کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علمیں اس سے اضافہ ہوا ہوگا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سے نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ